چکوال کی مویشی منڈی میں دو گروپوں میں فائرنگ سے تین افراد جا بھاک اور ایک شدید زخمی ہو گیا ہے واقعے کے بعد چکوال پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور کاروائی چروع کر دی ہے ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیم اے بھی تشکیل دے دی گئی ہیں پولیس کے مطابق دونوں فریق نشے کی حالت میں تھے معمولی تقرار پر جھگڑا ہوا بعد میں فریقین نے فائرنگ کر دی تفصیلن جانے کے ماجد آفریدی سے ماجد یہ کیا معاملہ ہے تفصیلن آگاہ کی جائے یہ بلکل یہ تکوال کے علاقہ چک نورم نے ہوا ہے منڈی مویشیہ میں یہ اطلاع ملی ہے کہ گزشتہ روز بھی ان کے معمولی سے تقرار ہوئی تھی آج منڈی مویشیہ کے دوران جو ان کے آپس میں پھر دوبارہ تقرار ہوئی ہے اور پولیس کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دونوں فریقین نشے کی حالت میں تھے تو اس وقت جب جگڑا ہوا ہے دونوں طرف سے مسئلہ تھے اور فائرنگ کا جو ہے تبادلہ ہوا ہے جس میں تین افراہ جو ہے وہ موقع پہ جہاں بانکو ہیں اور اس میں بتاتا چلو ایک غریب چرواہ بھی ہے جو وہ چاند کی بازی آر چکا ہے اور فائرنگ کے کچھ دیر بعد جو ہے پولیس جو ہے موقع پہ پہنچ کی ہے ملزم جو ہے موقع سے فرار ہو چکا تھا پولیس نے جو پوس مارٹم کے لیے لاشے ڈی ایج کیوں چکوال اسپٹل بجوا دی ہیں اور سرچ اپریشن جو ہے وہ چاری کر دیا ہے اور پولیس کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ جل سے جل جو ہے وہ ملزم کو جو ہے کٹیرے میں کھڑا کیا جائے گا شکریہ ترسلات کے لیے ماجد آفریدی چکوال کی مویشی منڈی میں فائرنگ سے تین افراہ جابہا کر ایک شدید زخمی ہو گیا شکریہ